جی اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میرے دوستو آپ یوٹیوبر ہو تو یہ ویڈیو دیکھو اگر آپ یوٹیوبر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں اس کو چھوڑ دو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا اگر آپ ویڈیو کے اوپر تھام لگاتے ہو وہ آپ کو نہیں بنانا آتا تو آپ نے کیسے وہ بنانا ہے اور کیسے لگانا ہے دوستو اب گر آپ کو بنانا آتا بھی ہے تب بھی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے کیونکہ یہاں پر جو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں یہ بہت ہی آسان ہے بنانا ایک منٹ میں آپ بنا لوگے تھام دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں جو چینل پر نیا بھائی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو ٹیم ضائع کی بغیر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کی ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک ہے اس ایپ کا جس ایپ کا نام ہے ایمیج ڈاؤنلوڈ ایمیج ڈاؤنلوڈ اس کا لنک ہے اور ایک یہ ہے اپلیکیشن کینی مہسٹر یہ تو سب یوٹیوبر کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کا لنک میں نہیں دوں گا صرف اس کا لنک میں دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ نے اس کا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرے دوستو میں اس ایپ کو اوپن کر لیتا ہوں جب آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس آئے گا آپ نے میرے پیارے بھائی یہ جو آپ کو نیچے افشن نظر آ رہا ہے سارچ کا آپ نے اس کے اوپر کلیک کرنا ہے اس کے بعد میرے دوستو آپ نے یہاں پر کیا نام سارچ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے صرف یہاں پر سارچ کرنا ہے ویڈیو بیک گراؤنڈ یہ دیکھ لو میرے دوستو ویڈیو بیک گراؤنڈ آپ نے سارچ کرنا ہے سارچ کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت سے ویڈیو بیک گراؤنڈ آ جائیں گے یہ دیکھ لو کیسے ہمیں خوبصورت ملے ہیں بیگرانڈ ویڈیو کے یہ دیکھ لو آپ جو بھی آپ کو پسند آئے آپ وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے مجھے یہ پسند آئے میں اس کے اوپر کلک کیا جب آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر میں ڈاؤنلوڈ کروں گا اس کا فول ریزیلٹ آئے گا بہت ہی اچھا ریزیلٹ آئے گا جب ہم اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر تھام لگائیں گے نا اس کا ریزیلٹ بہت ہی ہیوی آئے گا آپ نے اس بٹن کے اوپر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں اس بٹن کے اوپر کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھ لو میرے دوستو صرف آپ نے ایک مرتبہ اس کے اوپر کلک کرنا یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے بیک کر دینا ہے میں اس کو بیک کر دیتا ہوں اس کے بعد میرے دوستو آپ نے اپنے فوٹو کا بیک گرونڈ ریووب کر لینا ہے میں اس جو آپ نے اپنے فوٹو کا بیک گرونڈ ختم کرنا ہے اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک بھی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ نے اپنے فوٹو کا بیک گرونڈ ختم کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لینی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس کے بعد میرے دستو آپ نے اپنے کینی مشٹر ایپ کو اوپن کر لینا ہے جب آپ کا کینی مشٹر ایپ اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ کو پتہ بھی ہوگا آپ نے پلس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد سولہ اشاریہ نو کے اوپر جب آپ یہ کام کر لوگے آپ کہہ رہے ہوگے یار یہ تو مکسنگ کر رہا ہے نہیں بھائی میرے میں یہ آپ کو تھیم بنانے کی بات سمجھا رہا ہوں آپ نے کیسے تھیم بنانا ہے اس کے بعد میرے دستو جو آپ نے پچھر ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ آپ کے پاس یہ پڑی ہے آپ نے یہ پچھر سیلیکٹ کرنی ہے یہ والی اس کے بعد میرے دستو آپ نے اوکے کر دینا ہے جب آپ نے اوکے کر دینا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اس کے بعد اس کو آپ نے بیک کر دینا ہے یہاں پر جب یہاں پر آپ آ جاؤ گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میرے پیارے بھائی میرے پیارے بھائی آپ نے یہاں پر لیئر پر آنا ہے اس کے بعد میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر جب آوگے اس کے بعد جس فوٹو کا آپ نے بیک گراؤنڈ چینج کیا ہوگا ختم اس فوٹو کو آپ نے تلاش کر لینا ہے میں اس فوٹو کو تلاش کر لیتا ہوں جس کا میں نے بیک گراؤنڈ ختم کیا ہے یہ دیکھ لو میرے دستو وہ یہ فوٹو پڑا ہے میں اس کے اوپر کلیک کرتا ہوں اس کے بعد اوکے کو اوپر یہ دیکھ لو اس کے بعد اس کا سیز آپ فول کر سکتے ہو تھوڑا کر سکتے ہو جیسے آپ چاہو میں اس کا سیز یہ ہی رکھنے دیتا ہوں یہ والا اس کو اس کے بعد اوکے کر دیتا ہوں یہ کام ہمارا مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کس بارے میں ویڈیو بناتے ہو جو اس ویڈیو کے اندر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پر ایک تو آپ نے فوٹو اپنا لگانا ہے یا جو بھی آپ لگانا چاہتے ہو آپ نے اس کا بیگرونڈ ختم کر لینا ہے اس کا بھی لینک ویڈیو کی ڈسکریپشن کے اندر مل جائے گا جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو کو بھی آپ نے مکمل دیکھ لینا ہے آپ کو سمجھ جائے گی آپ نے کیسے بیگرونڈ ختم کرنا ہے اس کے بعد میرے دستو آپ نے پھر لیئر کے اوپر آنا ہے پھر آپ نے نام کے اوپر آنا ہے جب آپ نے نام کے اوپر آنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے اردو میں اردو میں آپ نے جو آپ نام لکھنا چاہتے ہو وہ آپ لکھ لو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں فوٹو کا بیگرونڈ کیسے چینج کریں میں نے یہ لکھا اس کے بعد اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ نام آ گیا آپ کے سامنے اس کے بعد میرے دستو آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد میرے پیارے بھائی آپ نے اس کے اوپر کلیک کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ والا جو آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلیک کر دینا ہے جب اس کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے اس کے بعد میرے دوستو آپ کے سامنے یہ افشن آپ کے پاس نہیں یہ والا افشن آپ نے اس کے اوپر کلیک کر کے اس افشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں جلدی جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھ لو آپ نے سب سے نیچے آ جانا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر ایک انٹرفیس آ جائے گا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر آ جائے گا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے بیک کر دینا ہے یہ آپ کے پاس افشن آ جائے گا آپ نے اس اردو کے اوپر کلک کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پر کلک کر کے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھ لو کیسا خوبصورت ہمیں دیکھنوں کو مل گیا یہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد میرے پیارے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا یہاں پر اوپر کرنا ہے اوپر اس کا رنگ چینج کرنا ہے آپ چاہتے ہو ہم اس کا رنگ کوئی اور رکھنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کا رنگ بھی چینج کر سکتے ہو میں ایک رنگ اس کو دے دیتا ہوں صرف آپ کو سکھانے کے لئے اس کے اوپر مکلک کیا اس کے بعد میں اس کا رنگ دے دیتا ہوں لال اور اوکے گا دیتا ہوں یہ دیکھ لو اس کا رنگ لال ہو چکا ہے اس کے بعد میرے پیارے بھائی میں اس کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں یہ والا جو پڑا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک افشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد میرے پیارے بھائی آپ نے اس کے اوپر کو آن کر لینا ہے میں اس کو آن کر لیتا ہوں آن کرنے کے بعد میرے پیارے دوستو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد کوئی ایک رنگ دے دیتا ہوں یہ والا اور اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا کیسا رنگ بیک ہے یہ دیکھو آپ کوئی اور میں لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ والا لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو اب ہمارا نام کیسا لگ رہا ہے دوستو اسی طرح سے آپ یوٹیوب کا تھیم بنا سکتے ہو اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے یہاں پر کوئی اور نام لکھنا چاہتے ہو وہ لکھ لو اس کے بعد آپ نے نام نہیں لکھنا یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سٹیکر لگانا چاہتے ہو نہ آپ سٹیکر بھی لگا سکتے ہو اس افشن کے اوپر میں اس افشن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھ لو یہ کافی سٹیکر ہمیں دیکھنوں کو مل گئے میں ایک سٹیکر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں آپ کو صرف سکھانے کے لئے اس کے اوپر کلک کیا اور اوکی کر دیا اس ٹیکر کو آپ بڑھا سکتے ہو اس کا لوگ کو یہ دیکھ لو یہ بڑھ چکا ہے اس کے بعد اوکی اس کے بعد یہ تو ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے اب ہم یہ تصویر کیسے لیں دوستو یہ بھی بہت سمپل صدرکہ ہے آپ نے صرف اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ جو آپ کو ٹیک کا افشن نظر آ رہا ہے ٹیک کے اوپر ٹیک کے اوپر جب آپ کلک کرو گے اس کے بعد آپ کو ایک یہ افشن دیکھنا کو مل جائے گا یہ والا یہ اس کو آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے اس افشن کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے اس افشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد میرے پیارے بھائی آپ نے یہ جو پہلے نمبر والا افشن ہے یہ والا یہ لکھ ہوا ہے سیف جو ہماری یہ امیج ہے یہ سیف ہو جائے گی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں ذرا اس کے اوپر میں کلک کیا یہ دیکھ لو اس نے ایمیج لے لی ہے اس سنٹر کی ایمیج اس نے لے لی ہے اب ہم بیک کرتے ہیں میں نے بیک کر لیا میرے پیارے بھائی میں اپنے تھم لگا دیتا ہوں کسی ویڈیو کے اوپر آپ کو دکھانے کے لیے میں وائٹی سٹوڈیو اوپن کیا اس کے بعد میرے دوستو میں ویڈیو کے اوپر کلک کیا ویڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں یہ جو پہلے والی ویڈیو ہے اس کے اوپر کلک یہ لگاتا ہوں تھم میں نے پھر یہاں پر پھر یہاں پر اس کے بعد چینج ایمیج یہ ہمارا پہلے نمبر پر پڑا ہے یہ دیکھ لو اس کے اوپر میں نے کلک کی تھم بان چکا ہے اور میں لگا لیا ہے آپ کے سامنے دوستو یہ بنا کے لگانا بہت ہی مینہ رکھتا ہے یہ آپ لگاؤگے تو آپ کے دوست یا جو بھی ویڈیو دیکھے گا نا وہ کہے گا اس ویڈیو کے اندر کچھ ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک لازمی کرے اور جو چینل پر نیا بھائی ہے وہ سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ